السلام علیکم ایوریون ای ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی یوزیل روٹین میں بیزی ہوں گے میں آج مائکروویف میں آلیو وائل کرم کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ بچوں کا ڈی آف ہے تو ان کا مساج کرتی ہوں اور مائکروویف میں آلیو وائل کو کرم کرنا سیف ہے اس لنگ از یہ کمپلیٹی کورٹ ہے اور آپ نے اس کو ٹو مچ ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا اینیوی کچن میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ملیشن رائس کے ریسیپی چلیے پھر آج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں گارلک چوب کر کے ڈال لیا ہے تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ہاف کیجے چکن ڈال دیا ہے بولن لیس ڈالا ہے میں نے اس طرح کی ریسیپیز میں بولن لیس ہی زیادہ بہتر رہتا ہے اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے بس اب اس کو تھوڑی دیر میں سوتے کروں گی ملیشن رائس کو ناسی گرنگ رائس کہتے ہیں انیوے اب اس کے بعد میں نے جب چکن تھوڑا سا کھوک ہو گیا میں نے اور یہ سائی جو ویجٹیبلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ڈال لی ہے تقریبا ہاف کی جو چکن ہے اور اس میں میں نے آپ کہلیں تین تین کپ اس کی سب ویجٹیبلز کے میں نے ڈال لی ہے کیارٹس ہیں پیپرز ہیں سویٹ کورن ہیں پوٹیٹو ہیں اور اس کے لئے گرین آنین ہیں جو ویجٹیبل بھی آپ کے پسند کی ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں کیابش بھی بہت اچھے لگتی ہے اس میں میرے پاس نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی بس اب اس کو مکس کر لیں گے آلو یہ کچھے ہی ہیں پیپر بھی ڈالی ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی پسند کیا آپ کے جو ویجٹیبل آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بس میں اب اس کو کک کروں گی جیسے پاکستانی اور انڈین کوزین بہت زیادہ سیمیلر ہے اسی طرح ملیشن انڈین کوزین میں بھی بہت زیادہ سیمیلریٹی ہے سو یہ ملیشن اور انڈینین کوزین کی ہی ریسیپی ہے ویجٹیبلز کو میں نے کور کر دیا ہے میں نے تین انڈے لے کے ان کو کک کر دینا ہے الگ فرانک پین میں اور جب یہ کک ہو جائیں گے ان کو میں نے ویجٹیبلز کے ساتھ مکس کر دینا ہے میری ویجٹیبلز فروزن ہیں فریش ویجٹیبلز زیادہ پریفوریبل ہیں یہ انڈے جو تھے جو میں نے ان کو سکرامبل بنایا ہے جس سمپلی مکس کر کے کک کر لیا ہے سکرامبل ہو گئے ان کو میں نے ویجٹیبلز میں ڈال دیا اب یہ جو میں نے تھری اور انڈے لیا ہے ان کو میں نے اوملیٹ بنانا ہے ان کا میں نے اس میں اپنی پسند کے آپ سپائسز ڈال دیں میں نے بھی کرشٹ چیلی ڈالی ہے اوریگانو ڈال رہی ہے اب میں جس پینچ پینچ ڈال لیں جتنا بھی آپ کو چاہیے ہلکا سا اگر آپ سولت شامل کرنا چاہیے وہ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے نہیں کیا تھا بکوز میں نے چاولوں میں ڈال نہیں تھا وہ اس کے اندرے مکس ہو جانا تھا اوکے اب میں اس کا بنا رہی ہوں اوملیٹ اوملیٹ بن جائے گا اس کو ابھی ہم نے سائٹ پہ رکھنا ہے ابھی نہیں چاہیے ہمیں انڈ میں چاہیے جب سائے چاول ریڈی ہو جائیں گے سو میں ٹرائے کریں کہ انٹیکٹ رہے ہیں ٹوٹے نا تو اس سے ہمارے بیٹر جو ہے وہ گارنشنگ ہو جائے گی چاولوں کے جو ہم نے انڈ میں اس کو ایسا گارنشنگ ٹول چوز کرنا اسے سو اب میرے ویجٹابلز جو ہیں وہ کافی حد تک کو کھو گئی ہیں اب اس میں میں نے تین ٹی کپ جو ہے اس ووٹر ہے اس کے اندر میں نے حریمچہ ڈالی ہوں تقریباً پانچے وہ اس میں اٹ کر دیا ہے اور بس اس کو مکس کرنا ہے میرے جو چاول ہیں وہ بھی تین ٹی کپ ہی ہوں گے اوکی اب میں اس میں فور ٹی سپونز جو ہیں وہ میں سولٹ کے ڈال رہی ہوں تین رائس کے لیے اور ایک جو ہے وہ چکن اور ویجٹابل کے حساب سے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ٹو ٹی سپونز جو ہیں ابھی میں نے چائنی سولٹ کے ڈال لے ہیں آپ سولٹ کو یا چائنی سولٹ کو اپنے ٹی سٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اوکی اب میں ڈالنے لگی ہوں سوئی سوس سوئی سوس جو ہے وہ عام طور پر اگر ون ٹی کپ رائس ہے ہم اس میں ٹو ٹی بل سپونز ڈالیں گے اگر یہ لائٹ سوئی سوس ہے اگر ڈارک ہے تو ہم اس کو ون کر دیں گے اس کے علاوہ ہم اپنے ٹی سٹ کے حساب سے جو کونٹیٹی ہے وہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میرا گر مسالہ جو تھا وہ پیسنے والا تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی پیس لوں کیونکہ وہ بھی ابھی میں نے ڈالنا ہے اس میں سوئی سوس ڈال گیا اور میں نے دازہ ہی ڈالا ہے اگر آپ فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو آپ اس کو میرے کر کے ڈالیں تو زیادہ بیٹر ہوگا اور جو گر مسالہ ہے اس کے بھی میں نے جو ہے فورٹی سپونز اس میں ڈال لے ہیں گر مسالہ ڈل گیا اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس میں نے اب اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے جب پانی بوئل ہونا شروع ہو جائے گا اس میں میں نے رائز ڈال دینا ہے چاوال میں نے ڈال دینا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے فل فلیم پہ رکھ دینا ہے اور جب اس میں سے سٹیم آنی شروع ہوگی سائٹس پر سے پین کے سائٹس میں سے تھوڑے تھوڑے سٹیم نکلنی شروع ہوگی تو میں نے اس کو سلو فلیم کر کے دم پہ رکھ دینا ہے تقریباً ٹین مرٹس کے بعد میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے نیرلی ریڈی ہے کیونکہ ویسٹر بل اورڈی کوک ہو گئی تھی اب صرف رائز کو ہی دم دیا تھا اور انہوں نے کوک ہونا تھا سو رائز کو میں نے بند کر دیا ہے دوبارہ اور جو میرا اوملیٹ میں نے بنایا تھا پہلے اب اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ سلائسز کر لینے ہیں میرا اوملیٹ نیچے سے تھوڑا سا اوورکک ہو گیا اس لئے سخت ہو گیا ہے تو میں نے اس کو شارپ نائر سے کٹنا ہے لمبائی میں اس کو کٹ رہی ہوں میں چاول جو اورڈی ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اوپر میں نے اب یہ جو اوملیٹ کے سلائسز ہیں ان کو رکھ دینا ہے اور اسے ڈیکوریٹ کر دینا ہے اگر آپ کو اوملیٹ کے جگہ فرائیڈ انڈا پسند ہے فرائیڈ ایکس بھی اوپر رکھے جا سکتے ہیں دونوں طرح سے ہی جو یہ ناسے گورینک رائس ہیں انہیں استعمال کیا جا سکتے ہیں ناسے گورینک کا جسٹ مطلب ہے فرائیڈ رائس اور یہ بالکل آپ کہلیں کہ جو ہمارے چائنیز رائس ہیں جو ہم پاکستان سٹائل سے بناتے ہیں انہیں اوپر موسٹ نہیں کی طرح ہیں بس ہم نے ان کو فرائی نہیں سوری بوئل نہیں گیا انسٹیڈ بوئل کرنے کے ہم نے ڈیریکٹلی ویجٹیبل میں ڈال دیا ہے چلے جی رائس ہمارے ریڈی ہیں اب ان کو میں کور کر کے دوبارہ رکھتوں گی اور اگر آپ کو تھوڑے بہت انکٹر لگیں تو جو سٹیم ہوگی اس میں ہی یہ کھو جائیں گے ایون کہ آپ کا فلم جو ہے وہ آف پیرے تو اس میں بھی انہیں کھو جائیں میں نے سیلڈ بنایا ساتھ اور ساتھ سمپل یوگرٹ کی چٹنی بنائی ہے اوکے جی اب رات کا ٹائم ہے اور میں اپنی شوپنگ کھول رہی ہوں یہ بیپس تھے میں نے آرڈر کی اپنے چھوٹے بیٹے کے لئے ایمازون سے بائی کیے تھے بہت پیارے پیچنز ہیں اس کے اوپر میرا بیٹا کافی جرول کرتا ہے آج کل تو یہ میں نے اس کے لئے بائی کیے تھے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے لئے ٹرینرز بائی کرنے تھے میں نے کلارکس سے بائی کیے تھے وہ بھی میں نے اون لائن ہی کیا تھے دو تین پیرز میں نے دیفرنٹ سائزز میں لے لئے تھے کیونکہ جا تو سکتے نہیں شوپے کوویٹ کے وجہ سے تو جو سائز میں اس کا پورا آگیا وہ میں نے رکھ لیا باقی میں نے ریٹائن کر دیا تھے تو یہ بھی اچھے تھے پسند آئے تھے اوکی ویسے یہ تو تھا آج کا ولوگ ای ہوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی ایک نئے ولوگ میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے